رادھانی رائیپور میں یاتا یات آرکشک نیلمبر سندھا نے ایک سرحانی پیش سال پیش کی ہے دراصل نیلمبر سندھا ائرپورٹ سے ڈیوٹی کر مانا کیمپ جا رہے تھے اس دوران ایک نیجی سکول کے سامنے انہیں ایک سفیت رنگ کا بیگ ملا جس میں دو ہزار اور پاسوں کی نوٹ رکھے تھے جس کے بعد آرکشک نے تدکال اس کی سوچنا ورشت ادھیکاریوں کو دی اور ایم کے نیوز سے خاص بات چیت کر معاملی کی پوری جان کری تھی تو کافی پرسنسہ کیے ہیں اس کے مانداری کو لے کر کے اور جو ہمارے ٹیم کے انوشنسہ رہے گی اس آدھار پر اس کو کیش ریوارڈ کرنے کی دھوشنا کی گئی رائیپور کے ٹرافک آرکشک نیلامبر جی نے ایک نئی مشاہل پیش کی ہے جی ہم ائرپورٹ روڈ پر آپ کو پیتاریس لاغ روپے کا بیگ ملا آپ نے خون نہ رکھ کے پولیس کے آلہ دیگا جی کو دیا کس طرح سے دیکھتے باتے میں ادھر سے جا رہا تھا سر سات سے دو میرے ائرپورٹ ڈیوٹی لگتا ہے میں ڈیوٹی نو بجے تک وہاں کیا ڈیوٹی اس کے بعد پھر میں ناس تک کے لئے مانا کیم گیا راستے میں ایک بیکتی مل گیا وہ بتایا کہ لواریز بیک پڑھا ہوا ہے رائے پبک اسکول کے سامنے میں تو پھر میں لیپٹ سائیڈ میں تھا رائٹ سائیڈ میں بیک پڑھا ہوا تھا جو لوگ رہتے ہیں آم لوگ رہتے ہیں کسی بھی پرکار کے لوگ ان کے مند میں لالچ آ جاتا ہے آپ کے مند میں لالچ نہیں آیا ساکہ اتنے سارے پیسے ہیں کیا گھر لے جاؤں نہیں سر میرے مند میں وہ نہیں آیا میرے مند میں ایک خیال آیا جس کا پیسہ ہوگا اس کے پاس پہنچ جائے یہ نیلامبر سینہ تھے انہوں نے جو ہے 45 لاکھ روپے کا بیک ان کو ائرپورٹ روڈ پر ملا ہے انہوں نے جو ہے بھرشتہ جو آلہ دیکھا رہی ہے پوریس بھاگ کے ان کو جو ہے لاکر دیا ہے اور کہیں نے کہیں جو ایک سراہنی کار ہیں ان کی جو ہے کافی پرسنچہ ہو رہی ہے مکن نیوز کے لئے محمد ازدھر کے ساتھ نتین نام دیو